سی ایشوہ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے چاہتا ہوں ہم ان ویڈیو کے مادیم سے یا جو کوئی بھی سی ایشوہ کے نام کی منادی ہے ملکس کے وسیلے اور بشواش میں منادی کی جارہی ہے اس کا جو مول ادیشہ ہے جو مین پروسپیکٹیو ہے خدا باپ کی محبت کو ظاہر کرنا کہ خدا باپ یشوہ مسیح کے وسیلے ہم سب سے خوش ہیں کیونکہ ہم ان کے پیارے بیٹے ہیں اور کلام کے وسیلے گیتوں کے وسیلے مسیح یشوہ کے نام کی منادی کرنے کا مین پروسپیکٹیو ہے کہ جب سنسار میں دنیا میں چلتے سریلک شنسارک طور پر آپ اپنے دل کا روحانی پیس آپ کا سنسار کی باتوں میں ہو جاتا ہے تب جو ہم یہ کر رہے ہیں چاہے کلام کے وسیلے یا کسی بھی قوبت اور قدرت کے وسیلے مسیح شک کے نام کی منادی کی جارہی ہے اس کا مین ادیش یہی ہے کہ جب آپ اپنی آزمائشوں میں ہوتے ہو یا اس وقت ہوتے ہو جب آپ کو مدد کی یعنی مددگار کی ضرورت ہے آپ کے دل کو تسلی کی ضرورت ہے پیس کی ضرورت ہے امید کی ضرورت ہے تب یہ کلام یہ گیت اور خدا کی خدرت آپ کو شلام شانتی اور محبت اور زندگی کی امید آپ کو حاصل ہو دل کو تسلی روح کو سکون حاصل ہو بس اتنا ساہی کام ہے اور اس کے لئے ہر جگہ مسیح شک نام کی ہر طریقے سے ہر قدرت سے ہر قوت سے ہر حکمت سے سیحشہ کے نام کی منا دی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابتک کیونکہ مسیح کا شلام مسیح کی شانتی دنیا کی شانتی نہیں مسیح کی شانتی ابتک کی شانتی مسیح کی شانتی نہیں ہو رہی ہے سیحش کی شانتی نہیں موسیقی 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 میرے زکموں میرے زکموں میرے زکموں میرے زکموں میرے زکموں محب interesting میرے bucks لکھا ہے کہ اگر تُو اپنی زبان سے یشوا کے خداون ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے وشواش لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا کیونکہ راستبازی کے لیے ایمان لانا وشواش لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی حدائش سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسو معلوم ہے اور نہ کوئی روح القدس یعنی پاک روح کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو خداون ہے اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خوراں نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی جو اببا یعنی اہباب کہہ کر پکارتی ہے آہ 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 gosh کرنے گیRadی آہ کتنے گہری کتنے گہری کتنے 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 گہری کتنے کتنے گہری آہ کتنے گہری آہ کتنے 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 آہ 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 کتنے گہری آہ 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 ہائے کتنے گہری کتنے گہری کتنے 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 جنہیں کتنے گہرے ہیں نشانتوں کے نگوں والے یہ تو سورت ہے تیری تو نے پہچانا ہی نہیں یہ تو سورت ہے تیری تو نے پہچانا ہی نہیں حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے غیل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث اچلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار خانے سے ہم شفا پائیں دو 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 آلے گا تو کب تک مجھ کو ٹھکرائے گا دور باغے گا دور باغے گا دور باغے گا تو کب تک مجھ کو ٹھکرائے گا بیت لمحہ جو گیا لات کے آنا مجھ کو ٹھکرائے گا میرے میرے زکموں میں چھپے پیار کو جانا دین ہی جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے ایک کام دن ہی دن میں کرنے ضرور ہیں ہر چیز کا ایک موقع ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے تو بیت لمحہ جو گیا لات کے آنا میں کہا یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ آدمیوں کے حکموں کی تعلیم دیتے ہیں میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا ایسی تعزیم فقط جو کافی نگیر ایسی تعزیم فقط خود خوصے جو کافی نگیر تُو نے یہ دیل جب مسیحہ سے لگانا ہی نہیں تُو نے یہ دیل جب مسیحہ سے لگانا ہی نہیں میرے زخموں میں شیطے پیار کو جانا ہی نہیں تُو نے دل سے شیطے پیار شیطے پیار شیطے پیار موسیقی